ہیلو گائز ویلکم آن ٹیکنیکل وسیم اکرم یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پیونئر اکاؤنٹ کو کس طرح سے آپ ویریفائی کر پائیں گے بلکل آسانی کے ساتھ میرے پاس پیونئر کا ایک اولڈ اکاؤنٹ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور نئے اکاؤنٹ بھی دکھاتا ہوں کس طرح سے آپ لوگوں نے ویریفائی کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اپنی ویریفیکیشن سابمیٹ کروانے جیسے کہ سی این ایسی یا یوٹیلٹی بل کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب پہلی مردبہ اکاؤنٹ بناتے ہیں پیونئر کا وہ اسی پہ ویڈیو بنا کے نئے یوٹیوبر اسی طرح سے کرتے ہیں ان کو خود بتا نہیں ہوتا اور وہ آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کر لیں اس طرح سے ویریفیکیشن ہو جائے میرا خود کا تجربہ ہے ایکسپیرینس ہے میں نے خود پہلے سے پیونئر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور یہاں پر اس میں بہت سا ویڈرہ بھی کی ہے چھ سو سات سو ڈالر کے قریب میں نے جہاں سے ویڈرہ بھی کی ہے جیس گیش کے ذریعے کیا ہے بینک کے ذریعے کیا ہے دو سو ڈالر دس ڈالر بیس ڈالر کیونکہ میرا ٹک ٹک کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ٹک ٹک سے میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پیمٹ فرام ٹک ٹک کریٹر پی آؤٹ یہ میرا اولڈ اکاؤنٹ ہے آج میں نیو اکاؤنٹ آپ لوگوں کے ساتھ ویریفائی کر کے دکھاؤں گا سیمپل سا یہاں پر تری ڈالر پر کلک کریں گے سائن آؤٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر سویچ اکاؤنٹ پر کلک کریں گے سویچ اکاؤنٹ پر کلک کرنے کے بعد ہم اپنا نیا جو پاسورڈ ہے اور ای میل ہے وہ ڈالیں گے اور سائن ان پر کر لیں گے کلک جیسے سائن ان پر کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے سامنے ایک نئے انٹرفیس ہوگا جب پہلی مرتبہ آپ آکاؤنٹ بناتے ہیں اور تمام کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ہاؤ ٹو گیسٹ ٹارٹڈ پر کلک کرتے ہیں تو نئے انٹرفیس ہوتا ہے لیکن کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ایکشن ٹرانسکشن پر کلک کے ہوم پر کلک کرنے کے بعد اوپر کی طرف ایک آپ لوگوں کو آئیکن ملتا ہے یہاں پر یہاں پر آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن ملتے ہیں مختلف قسم کی اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہوتا ہے جیسے اس پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک ٹاسک آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے ویریفکیشن کے جس کو کہتے ہیں پینڈنگ ٹاسک یہ پینڈنگ پر پڑھا ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ساب منڈ ڈاؤو پر کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے سامنے یہ پوپ اپ ہوگا آپ ڈکس ٹاپ سائٹ میں یعنی کہ کمپیوٹر پہ بھی کر سکتے ہیں آپ موبائل کے اندر بھی کر سکتے ہیں ڈکس ٹاپ سائٹ پہ کلک کر کے جہاں پر ٹک لگا ہوا ہے ڈکس ٹاپ سائٹ پہ جہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے سامنے نینڈ رفیش ہوتا ہے تو یہاں پر یہ ہم سے ریکوائیڈ مہنگتے ہیں کہ اکاؤنٹ اپروول what is the problem تو یہاں پر government issued photo ID جو ہوتی ہے یعنی کہ آپ لوگوں کا national ID card جس کو cnc بولتے ہیں اس پر آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کرنا ہے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس ہوگا یہاں پر آپ لوگوں نے national ID پر ایک passport کا افشن ہوتا ہے اگر آپ passport کے ذریعے اس کو submit کروانا چاہتے ہیں verification کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں اور اگر ID card کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں میں یہاں پر ID card کو select کروں گا اس کے بعد ہمارے سامنے دو انٹرفیس ہوں گے دو پوپ اپش ہوں گے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس میں بھی ایک submit کروانا ہے یعنی کہ front side اوبر والے میں اور back side نیچے والے میں آپ لوگوں نے submit کروانا ہے براوزر کے ذریعے سیمپل سے یہاں پر پلس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے پلس پر کلک کرنے کے بعد فائل پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے فائل پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں نے پہلے سے اپنی document جو ہے وہ یہاں پر screen share لے کے رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ pictures high quality میں 20 MB کی ہونے چاہیے کم سے کم بھی تو اس کو ہم جہاں پر submit کروائیں گے 20 MB سے کم بھی ہو سکتی ہے کوئی problem والی بات دیں گے تو سیمپل سے یہاں پر ہم پہلے تو front side کو select کر لیں گے front side کو select کرنے کے بعد بعد میں ہم جو back side ہے اس کو بھی select کر لیں گے سیمپل سے اس کو select کرنے کے بعد یہاں پر واپس آئیں گے ایک ہمارا جو preview ہے وہ submit ہو چکا ہے آپ اوپر والے پر کلک کریں گے اور یہاں پر file پر کلک کریں گے اور یہاں پر back side جو ہے وہ select کر لیں گے اور اس کے بعد select پر کلک کریں گے next interface پر کلک کریں گے سیمپل سے اس کے بعد submit پر کلک کر دیں گے جیسے submit پر کلک کریں گے یہ ہماری verification verification جو ہے کچھ دیر کے بعد automatically یہ 12 سے 13 گھنڈے یا 24 گھنڈے بھی لگ سکتے ہیں اس کے بعد verification کمپلیٹ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو email کے ذریعے اس کا message اصیب ہو جائے گا کہ آپ کی verification کمپلیٹ ہو چکی ہے سیمپل سے اب میں آپ واپس آتا ہوں اور دوبارہ آپ لوگوں کو pending task پر دکھاتا ہوں pending task ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں verification center پر کلک کرتے ہیں جیسے verification center پر کلک کریں گے اب آپ لوگوں کو under review میں یہ یہاں پر دکھائے گا میں نیئر انٹرفیس ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تھوڑ دیر loading کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اگر انٹرنیٹ کی سپیٹ آپ لوگوں کے اچھی ہوگی تو پھر بالکل آسانک ساتھ جلدی سے آپ لوگ اس کو اوپر کر پائیں گے یہاں پر national ID میں نے submit کروا دی ہے یہ 8 مئی کو میں نے کروا دی تھی میرے خیال سے national ID 8 مئی دکھا رہا ہے جہاں پر 13 مئی 2013 آج 13 مئی ہے تو under review جہاں پر دکھا رہا ہے under review جیسے complete ہوگا اس کے بعد ہماری verification complete ہو جائے گی اور ہمیں بھی دوسرے account کی طرح یہاں پر dollar کا یا دوسری currency کا option دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آپ لوگوں کی address verification ہوگی جب یہ verification complete ہوگی وہ address verification verification میں آپ لوگوں سے bill کا address water address بجلی کا bill ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پانی کا bill ہوتا ہے یا gas کا bill اس کے آپ لوگوں نے اپنے نام کی verification کرنی ہے جس کے نام پہ آپ لوگوں نے اپنا pionier account بنائے ہوگا ہے اس کے بعد یہ verified ہو جائے گا اور پھر آپ international payment منگوا سکیں گے چاہے وہ ٹک ٹاک سے ہو فائیور سے ہو بلکل آسانی کے ساتھ یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ لوگوں کے لئے فائدہ منصہ پہ تو یہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور انٹرسٹک ویڈیو پہ تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ